نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں سپورچ کریزی اور آج ہم بات کریں گے وشو کے محامتن فوٹبولوں میں سے ایک لیونل میسی کے بارے میں لیونل میسی آپ سبی کو پتائے کہ پیرین سے جرمن کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور اب ان کی جو ڈیل ہے دو سال کی اور یہ بھی ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وہ ڈیل جو ہے فردر ایکسٹینٹ ہو سکتی ایک سال اور اکیس سال اس سے پہلے یہ بارسلونا کی طرف سے کھیلے ہیں اور بارسلونا کے لیے انہوں نے چار سو چوہتر لیگ گولز کی ہیں پان سو بیز گیمز میں تیتیس ٹروفیز بھی جیتی ہیں انہوں نے بارسلونا کے ساتھ جب انہوں نے فرس ٹیم ڈیبیو کیا تھا بارسلونا کے لیے دو ہزار چار میں ایکسپیکٹا کہ وہ اپنے کانٹرائٹ کو ایکسٹینٹ کریں گے بٹکیا نہیں اور پیریس ان جرمن کے ساتھ آگئے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پیریس ان جرمن کے ساتھ جو ڈیل انہوں نے سائن کری ہے اس سے وہ کتنے پیسے کمائیں گے یہ آپ کو بہت جلدی بتانے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارا جو انسٹرگرام پیج ہے یا سپورٹس کریزی کے رام سے اس کو فالو کرنا آپ نہ بھولیں جہاں پہ آپ کو سارے سپورٹس کے لیٹس ایوانس اور نیوز کی انفرمیشن سے ہم لوگ اب گت کراتے رہتے ہیں اس کے علاوہ فیچر میں جو بھی انٹرگیوز آلائنڈ اپ ہوں گے ہمارے افیشل سپورٹس کریزی کی یوٹیوب چینل پر اس کی انفرمیشن بھی آپ کو ہمارے انسٹرگرام پیج پر وائے پوست وائے سٹوریز ملتی رہی گی تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دسکرپشن میں لنک ہوگا جو کہ ہمارے انسٹرگرام پیج کا لنک ہوگا وی آر سپورٹس کریزی کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاؤنڈز ہیں اس کے علاوہ ٹیکس اور سالری اگر آپ ساری چیزیں ملا کر دیکھتے ہیں تو اڈیشنل دس مینڈ بونس ہے اس کے بعد پاؤنڈ کا بونس ہے اور ان ٹاپ آف تاٹ فگر جو ہے کافی ہائر ہے جو ان کو پروپوز ڈیل دی جاری تھی بارسلونہ سے جو کہ سمویر اراؤنڈ ٹوینٹی مینڈ پاؤنڈ کے آس پاس تھا 35 ملین پاؤنڈ تو اسی طریقے سے ان کا ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ 50% بھی اور بھی جو ریپورٹ آ رہی ہے کہ انہوں نے اگری بھی کیا ہے تاکہ 50% مطلب اور بھی ان کو کہیں نہ کہیں سے بونسس اپلائی ہونے کی چانسز ہیں لیکن اس وقت جو آپ ایکزیکٹ اماؤنڈ کوٹ کر سکتے ہیں وہ 35 ملین پاؤنڈ کی ہے اور اگر میسی جو ہے جو ریپورٹ سامنے آ رہے کہ تھرڈ یئر ڈیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو 25 ملین پاؤنڈ ایکسٹرا کی چانسز ہیں اگر وہ ثرڈ یئر میں ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنے کانٹریکٹ کو میسی اور نیمار آپ کو بتایا کہ اب ایک ٹیم میں ہو گئے ہیں پہلے بار سنوڈا میں دونوں ساتھ میں کھیلتے تھے پیریس ان جرمن کی ٹیم اب بہت دگری ہو گئی ہے بیکنس نیمار جونئر ہیں میسی خود آ چکے ہیں کیرین امبابے ہیں اس کے بعد چیانلو کی ڈانو روما ہیں اور اس کے بعد سرجیو ریموز یہ ٹیم اگر آپ کے پاس ہے اور آپ چیمپیونس ٹیگ نہ جیتے ہیں یا کوئی بھی ماچ نہ جیتے ہیں تو تھوڑا سا تاجک ہوگا بیکنس بہت سا بدس ٹیم بن چکی بہت سا بدس کومینیشن بن چکا ہے پیریس ان جرمن نے کافی تگڑی سائننگز کری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو سب سے بڑی سائننگ وہ میسی خروپ میں آئی ہے ورلڈ کا گریڈسٹ فوٹبولرز میں سے ایک ہیں اور ایک اور لوگ بڑا سوال پوچھ رہے تھے کہ تیس نمبر کی جرسی رونے کیوں لی ہے آپ کو بتاتا ہوں نیمار جونئر جو کھیلتے ہیں بیسیکلی پیریس ان جرمن کی طرف سے اور اپنی نیشنل ٹیم برزیل کی طرف سے ان کے جرسی کا نمبر ہے وہ بھی دس ہے اور یہ بھی پیشکش آ رہی تھی سامنے ریپورٹ کی انہوں نے پیشکش کی تھی لیونال میسی کو لیکن میسی نے منا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ دس رکھیں اور انہوں نے اپنی تیس نمبر کی جرسی جو پہلے وہ پہنتے تھے اسی جرسی کو وہ سپوٹ آن کریں گے اگر آپ میسی کا اماؤن دیکھتے ہیں 35 ملین پاؤنڈ کا بیسیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا اماؤن تو بالکل بنتا اور اتنا اماؤن ان کو باس رونال میں ملتا ہی نہیں اور یہ تھی انفرمیشن یونال میسی کے بارے میں اور جو بھی انفرمیشن آئے گی ان کے بارے میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اپ بات کراتے رہیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند رہے ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اپنے گھروں پر ہے اپنا خیال رکھنے اسے رکشت رہے